پڑھنا جس میں مدینہ اور جنت کا تقابل ہوتا ہے موازنہ بعض اوقات اس انداز سے پڑھے جاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں جنت کی حقارت ثابت ہوتی ہے مدینہ کی افضلیت یہ کوئی عبادت نہیں ہاں اقابرین نے ایسے اشعار لکھے ہیں لیکن کہاں لکھے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر اور ان اقابرین نے کہیں یہ نہیں ماذا اللہ ان کے نگاہوں میں تو جنت کی توہین کا تصور بھی نہیں اور انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان اشعار کو بغیر وضاحت کے پبلک کے سامنے بیان کر دو اس لئے بیان کرنے والے کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اب میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جنت کوئی معمولی شہر نہیں ہے بہت افضل اور عالی شہر ہے بہت افضل اور عالی ذرا سی توجہ رکھے گا بیان ختم کر رہا ہوں دیکھئے ہمارے نبی کریم مدینہ منورہ میں تقریباً ترے پن سال رہے مکہ تل مکرمہ ترے پن سال پیدائش وہی کی ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے نبی وہاں سے حدرت کر کے مدینہ میں آگر مدینہ میں موجود ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے افضل اس کا مطلب ہے جہاں سے حدرت کر کے آگے جہاں موجود ہوں گے وہ سابقہ مقام سے افضل ہوگا یہ قائدہ ذابطہ ہوا آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب قیامت قائم ہوگی پوری قائنات ختم ہو جائے گی مکہ بھی ختم ہو جائے گا مدینہ بھی ختم ہو جائے گا تمام دنیا فنہ ہو جائے گی پھر ہمارے نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں صرف ہمارے نبی نہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام جنت میں تمام صحابہ اکرام جنت میں ہر اللہ کا ولی جنت میں اور پھر اس پر ناثہ کہے کہ میدان معاشر میں جب فرشتے مجھے کہیں گے جنت کی طرح چھلیے تو میں کہوں گا نہیں جاتا نہیں جاتا دیکھ کیوں نہیں جاتا جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے مکہ کو کہا یہ کم افضل مدینہ افضل جب مدینہ سے جنت میں آگئے تو تو مدنبی تو آپ کے جنت میں موجود ہیں اور آپ میدان معاشر میں کہہ رہے ہیں اس میں نہیں جاتا جو فنہ ہوگیا وہاں جاؤں گا یہ کسی مبت ہے بھائی تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نے تقابل کر کے بعض اوقات جنت کو اتنی حقارت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے مدینہ بہت افضل ہے اور جنت حقیر شہ ہے حالانکہ قرآن اٹھا کے پڑھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی مغفرت کے طرف تیزی کے ساتھ دوڑو جلدی کرو اس کے طرف وہ جنت جس کی لمبائی چڑھائے زمین و آسمان ہے انہیں زمین و آسمان سے بھی وسی ہے وہ عدت للمتقین وہ جنت متقین کے لئے تیار کی گئی صحابہ اکرام سے ثابت ہے بخاری کی روایت ایک صحابی اسلام لے کر آئے نئے نئے جہاد ہو رہا ہے اس لئے اصل اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا فرمایا جنت ہاتھ میں خجوری تھی تو فرمایا کہ اگر یہ خجورے کھانے میں وقت گزاروں تو یہ بھی بہت بڑی بات خجورے پھیکی جا کے جنگ کی اور آپ شہید ہوگا جنت کی تمنہ میں شہادت صحابہ اکرام نے پائی تو جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایسا نہ ہو ماذا اللہ ماذا اللہ کہ اس قسم کے اشعار سن کے ہم یہ سمجھیں کسی مدینہ کی طلب کرنی چاہیے مدینہ کو چھوڑ کے اگر جنت کی طلب کریں گے تو یہ جرم ہے اور یہ باسترستہ ہو رہا ہے میرا مشاہدہ اس لئے اس کا زیادہ ہے کہ لوگ ہم سے کوئسٹنز کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس لئے یہ چو خیالات ہیں آہستہ آہستہ ذہن میں سرائیت کرتے ہیں آہستہ 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 کوئی جنت کے دعا مانگے ابھی بھائی جنت کے نہیں مدینہ مانگو مدینہ اللہ سے مدینہ مانگو ٹھیک ہے مدینہ مانگے کوئی بھارج نہیں لیکن یہ کہنا کہ جنت کے مقابلے جنت نہیں مدینہ مانگے جنت میں کیا ہے مدینہ میں سب کچھ ہے جنت کی حقارت ہرگز نہیں ہونے چاہیے